کیا آپ جانتے ہیں کہ کوہ ہند کے علاقے چترال کا ایک خاص فرقہ اپنی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے قبائلی رقص کی وجہ سے بہت مشہور ہے ان لوگوں کے کچھ عجیب و غریب عقائد اور قبائلی قوانین انہیں دوسری دنیا سے بلکل مختلف بناتے ہیں یہ قبیلہ کلاشی زبان بولتا ہے جو کہ دری زبانوں کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ایک مشکل ترین زبان ہے یہ لوگ کئی خداوں کو مانتے ہیں کلاشی عورتیں عام حالات میں ہمیشہ لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں یہ پوشاکیں ایسی ہرگز نہیں ہوتی کہ جیسی پوشاکیں ہمارے پنجاب یا کراچی کی خواتین عورتی ہیں بلکہ کلاشی خواتین کی پوشاکیں سپیوں اور موتیوں سے سجائی گئی ہوتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کا لباس سیاہ ہوتا ہے لہٰذا کالے لباس کی وجہ سے یہ چترال میں سیاہ پوش کہلائے جاتے ہیں کلاش قبیلے میں موت اور شادی دونوں ہی بے حد مہنگے ثابت ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وادیہ کلاش کے باسی دو ہزار سال پرانی رسم و رواج آج بھی نبھائے جا رہے ہیں آج کے جدید دور میں بھی یہ لوگ اپنی روایت سے انحراف کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنی روایت نبھاتے ہوئے رسومات پر اتنا پیسہ خرچ کر بیٹھتے ہیں کہ اکثر اپنی زمینے تک بیٹھ چکے ہیں ان کے ہاں ایک بات بہت اچھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی جبری شادیاں نہیں ہوتی یہاں عورتوں اور مردوں کا سماجی میل ملا برا نہیں سمجھا جاتا ان کے حوالے سے ایک جھوٹی یا سچی روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کے ہاں شادی ہمیشہ بھاگ کر ہی کی جاتی ہے ناظرین گرامی کلاش قبیلے کے لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ بدکاری زنا یا جسم فروشی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے چاہے ان کے بچے ہوں یا بچیاں آپ کبھی بھی انہیں نہیں سنیں گے کہ ان کے درمیان کبھی کچھ بدکاری جیسا غلط کام ہوا ہو جو ہمارے معاشر میں آج کل تو بلکل نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے یہ لوگ ہمیشہ اپنے بچوں کی پسند کا احترام کرتے ہیں لہٰذا یہاں پسند اور محبت کی شادی کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے لہٰذا یہاں کے بچوں کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ جس کو بھی اپنے قابل سمجھیں گے ان کی فیملی اس کی شادی فوراں اس کے پسندیدہ انسان سے کروا دینے کی حامی بھر لیں گے اس وجہ سے وہاں کے جوان لڑکے لڑکیوں کو خفیہ تعلقات بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اگر کوئی غیر کلاشی لڑکا کسی کلاشی لڑکی کو پسند کر لے اور لڑکی بھی شادی پر رضا مند ہو جائے تو لڑکی اپنے والدین کو مطلع کر دیتی ہے کہ اگر وہ رات کو بھاگ جائے گی تو گھر چھوڑنے سے پہلے لڑکی اپنے محبوب کا نام اور گھر کا پتہ والدین کو بتا دیتی ہے پیشگی طلا کے باوجود وہاں پر غیرت کے نام پر نہ تو خون خرابہ ہوتا ہے اور نہ ہی پہرے بٹھائے جاتے ہیں گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی لڑکے کے ہاں اپنے والدین کا انتظار کرتی ہے اور اس دوران وہ لڑکے سے کسی بھی ایک طرح کا جسمانی تعلق قائم نہیں کرتی بقاعدہ رسم ہونے تک لڑکی لڑکے کی ماں یا بہن کے کمرے میں سوتی ہے بزرگ اپنی بیٹی کو رضا مندی سے واپس گھر لے جاتے ہیں اور شادی کی تاریخ تیہ کر کے بارات کو بلائے جاتا ہے پھر ان کی قبائلی روایت کے مطابق انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جاتا ہے ان کے ہاں شادی پر آئے مہمانوں کی توازہ ہمیشہ بکرے کے گوشت اور پنیر سے کی جاتی ہے بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بکرے کو زبا کرتے وقت جو خون اس کے جسم سے نکلتا ہے دراصل وہی لڑکے اور لڑکی کے نکاح کا اعلان ہوتا ہے شادی کے بعد دلہن کے شہر رشتہ دار کو دلہا بیس بیس ہزار پہ اور ایک نئی دیکھ توفے میں دیتا ہے دلہا کلاشی ہو تو سارا قبیلہ لڑکے کے گھر جمع ہو کر انہیں تحائف دیتا ہے وہ سارے تحائف پھر جہیز کے طور پر دلہن کے سپورد کر دیے جاتے ہیں ان کے ہاں لڑکی کو میکے سے کم از کم تیس بکریاں اور ایک گائے جہیز کے طور پر ملتی ہے